موسیقی کیوں ہم قرآن و سنت کے بعد سلف کو بھی ماننا ہے یا نہیں ماننا ایک گروہ وہ ہے آج کا آج کا ایک گروہ وہ ہے جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے قرآن حدیث کافی ہے جیس sextanto کیوں مانتے ہو تم بھی تو اسی طرح کیا ہے اعتبار کرتے ہو جس طرح لوگ ہنفی ہیں شافعی مالیک ہیں ہنبھل یہ تم بھی سلفی ہو ہاں بات پتے کی ہے بات تو کیا عقل کو برابر لگتی ہے ہاں بات تو صحیح ہے نا وہ بھی کسی کو مانتا ہے یہ بھی کسی کو مانتا ہے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ سلفی نام بھی ایک ڈھکوصل ہے اس سے مراد وہ سلف ہے ان کے جو ان کے فرقے کے عقائد یہ سلفی کیا حضرت ابو بکر کی نسبت ہے عمر کی نسبت ہے عثمان کی ہے اور یہ یاد رکھی گا یہ سلف جو ہے نا صحابہ کو نہیں کہتے ہیں نہ یہ صحابہ کو صرف مانتے ہیں یہ سلف ان بزرگوں کو مانتے ہیں جن کے فتموں کو یہ لے کے چل رہے ہیں ابن تیم یہ کوئی سلفی یہ ان کی نسبت سے ان کو صرف مانتے ہیں ان سے پہلے بھی ان کو جو ان کے بزرگ مہدسین میں ایسے لگتے ہیں نا جنہوں نے ان کے فرقے کے حق میں فتوے دیئے ہیں ان کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو صرف کہتے ہیں اگر یہ صرفی سے مراد صحابہ کو مانتے ہیں تو ہم آپ کو ٹیسٹر لگا دیتے ہیں سب سے بڑے صرف تو ہمارے کون ہوئے صحابہ صرف جو آگے گزر چکے مرک کے ان کو صرف کہا جائے ہم خلف ہیں ہم پیچھے آنے ہیں فاتح خلف الامام امام کے پیچھے تو صحابہ سے بڑا تو صرف کوئی نہیں ہے نا مرزے جیسے لوگوں کی الزامات سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن ہم قرآن و حدیث کو صرف صالحین کے فہم کی روشنی میں سمجھتے ہیں اور صرف سے مراد ہم اپنے کوئی بڑے علماء نہیں لیتے بلکہ صرف سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اہلِ بیت طابعین اسی طرح آج امت کے بہت سے نوجوانوں کو وہ علماء جنہوں نے کیا ہے علماء سو کہلا سکتے ہیں یا نہیں تو علماء نے صحیح تعلیم نہیں پائی یا اپنی عقل کو بڑا سمجھ گئے انہوں نے یہ صرف کا انکار کیا ہے اور کر رہے ہیں بڑے دنکے کی چوڑ پہ جی قرآن حدیث کو مانو جی صرف کو کیوں مانتے ہو ویسے ہی انسان تھے ہمیں بھی انسان ہیں ہم بھی دیکھ کے پڑھ لیں گے سمجھ لیں گے نہیں میرے بھائی ہو نہیں سکتا اور یہ طابعین کا دور تقریباً اللہ کے رسول کے ایک دن بعد ہی شروع ہو گئے ہے نہیں کوئی آیا اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے اور اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی تھی ابھی دفنہ کے ایک دن ہی ہوا تھا تو وہ کون تھا طابعی تھا کیونکہ رسول کو تو دیکھنے کا احتفاق نہیں ہوا اور اس میں بڑے طابعی جو سید الطابعین کہلاتے ہیں وہ ہیں سعید ابن المسیب حضرت ابو حریرہ کے داماد ہیں اپنی بیٹی ابو حریرہ ان کو دیئے تھے سعید ابن المسیب اور پیدا کب ہوئے پیدا کب ہوئے چودہ ہزری میں پیدا ہو گئے چودہ میں چودہ اللہ کے رسول کی وفات گیارہ بارہ تیرہ چودہ تین سال بعد پیدا ہو گئے سعید ابن المسیب اور ان کو امہ ام سلمہ غنہوں نے دودھ پلایا اللہ اکبر سعید ابن المسیب کو امہ امہ سلمہ نے دودھ پلایا اور انہوں نے پلا بڑا ہی امہات المؤمنین اور بڑے بڑے کبار صحابہ کے ساتھ تو پورے علوم کا منبع بن کے اٹھے جب اٹھے ہر فتوہ بڑے بڑے صحابہ خود ریفر کرتے تھے جاؤ سعید ابن المسیب سے پوچھو سعید ابن المسیب سے پوچھو تو اب یہ باتیں جب شور ہوئی تو ان سے پڑھنے کے لیے پھر آئے لوگ دوسرے اب یہ زمانہ جب دوسرا آیا یہی وہ دور تھا جس میں ہمارے سب امام بنے سب امام جو جو بھی آج ہمارے تفریقے ہیں وہ بھی ایک منٹ میں سمجھ لیجئے کیسے تفریقے ہوئے امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے اسی میں رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کا پیدا ہوئے اسی ہجری امام مالک پیدا ہوئے نینٹی تری نوت پر تین ہجری امام مالک امام شافعی پیدا ہوئے ایک سو پچاس ایک سو پچاس ہی جائے امام شافعی پیدا ہوئے اور امام احمد ابن حنبل پیدا ہوئے ایک سو سٹھ پر سات یا سٹھ پر آٹھ بس چار امام ہیں ہمارے جو ہم مقلد بن کے کیا چیختیں ہنفی شافی حالانکہ کوئی امام نہیں بولا کہ میں نے پھچیا ہو سب امام یہی کوشش میں لگے رہے کہ اصل چیز اب تک پہنچا دے لیکن آگے چل کے کیا ہوا لوگ انہیں کو تقلیت کا گریہ بنا لیے اچھا وہ واقعہ الگ ہے میں کبھی انشاءاللہ تفسیر سے ذکر کروں گا ہو گیا کیا اب یہ پہلے امت کے گروہ میں آ گیا اب ان کے شاگر جو بنے آگے چل کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے شاگر دو میں دو ہیں امام محمد اور امام محمد اور امام زفر اور ان کے شاگردوں میں عبداللہ ابن مبارک وغیرہ ہیں اور ان کے شاگردوں میں امام احمد جیسے ہیں امام احمد کے شاگرد امام بخاری ہیں فقاہ کے ساتھ محدثین کیسے مل گئے دیکھو امام ابو حنیفہ اسی میں پیدا ہوئے ایک سو پچاس میں انتقال کیا جس جن جس سال انتقال کیا اسی سال امام شافعی پیدا ہو گئے امام شافعی نے جب اپنے علم کے عروش پہ تھے امام احمد ابن حنبل ایک سو سات پر آٹھ میں اٹھارہ سال کا ڈیفرنٹ تھا تو یہ آکے امام شافعی کے پاس پڑھنے لگے امام شافعی کے پاس پڑھ کے جب امام احمد ابن حنبل بہت بڑے عالم بنے اس وقت امام بخاری آگے پڑھنے لگے سنہ بلادت 194 امام بخاری جس طرح چاروں اماموں میں پہلے امام امام ابو حنیفہ اسی میں ہیں اسی طرح تمام احمد حدیث میں سب سے پہلے امام امام بخاری ہیں جو 194 میں پیدا ہو گئے اب 194 تا 194 تا 2 14 کتنا عرصہ ہوا 194 چار سال 14 کے 14 سال چار اور چودہ 18 سال 18 سال کا یہ عرصہ ہے جس میں تمام محدثین پیدا ہو گئے بخاری مسلم ابو دعوت ترمیزی نسائی ابن ماجہ سب پیدا ہو گئے سب پیدا ہو گئے 214 پورے محدثین پیدا ہو گئے تو 214 کے بعد سے 30 سال ملا لیجئے اس حق تک اس حق تک تی 214 تو 250 50 کے اندر اندر تمام محدثین اپنی اپنی کتابیں لکھنا شروع کر دئیے اور 300 حجری کے اندر اندر بخاری تیار مسلم تیار ابو دعوت تیار نسائی تیار ابن ماجہ تیار مسند احمد تیار موطہ امام مالک تیار سب حدیثوں کی کتابیں تیار ہو چکی تھی خیر القرون قرنی ثم اللذین علونہم ثم اللذین علونہم پورا اسلام محفوظ ہو چکا تھا اب یہ ہے وہ دور سلف کا جس سے عبارت کر کے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں بعض لوگ بولتے ہیں حنفی نہیں بولنا سلفی بولے جاگے جی وہ کی نہیں بولنا یہ حنفی ہو شافی ہو مالکی ہو حنبلی ہو ایک شخص کی طرف نسبت ہے شخص کی طرف امام ابو حنیفہ کی طرف امام مالک کی طرف امام احمد ابن حنبل کی طرف امام شافی کی طرف سلف کسی ایک شخص کا نام نہیں شخصی نام نہیں ہے یہ گروہ کا نام ہے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ والا عقیدہ رکھتے ہیں تو ہم سلفی ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو کتاب و سنت سمجھایا تھا وہی ہم کو بھی سمجھ میں آنا ہے وہی انبی اتباع کرتے ہیں تو سلفی ہیں کوئی بری بات نہیں ہے سلفی کہنا شخصیت کی طرف نہیں ہے نسبت کسی ایک نام کی طرف نہیں ہے نسبت انعمت علیہم گروہ کی طرف ہے جن کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے انعام کیا تھا اس گروہ کی طرف ہے تو اب بات سمجھ لیجئے میرے بھائیو جتنے بھی جھگڑے ہیں اس معاملے میں اصل علم نہیں ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے ورنہ سلف کا عقیدہ اٹھا لیں گے تو اس کے اندر نہ کوئی بدات ہے نہ کوئی حرام کری ہے نہ کوئی شرک ہے